کتاب مزان الحکمت جلد چھے اور صفحہ نمبر سات سو اسی اور حدیث نمبر ہے تیرہ ہزار آٹھ سو اکانوے جس کو میں نے نوٹ کر کے رکھا تھا حضرت امام زین العابدین نے استاد کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں اور جن میں سے چھے حقوق ایسے ہیں جو ضروری ہیں جن کی وضاعت اور لہٰذا میں ان چھے حقوق کی ہی وضاعت کرنے لگا ہوں جو کہ ہر طالب علم دین کے طالب علم کو یہ سمجھنے ضروری ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق جو استاد کا شگرد پر آئے وہ پہلا حق آپ فرماتے ہیں پہلا حق شگرد کے اوپر استاد کا یہ ہے کہ وہ استاد کا احترام کرے سب سے پہلا حق بات نہیں سمجھے ہر لحاظ سے احترام ضروری ہے ہر لحاظ سے اور ہر قدم پہ اور ہر مجلس میں احترام ضروری ہے اور نمبر دو آپ فرماتے کہ وَلَا تُحَدِّسُ لَوَ وَلَا تُحَدِّسُ فِي مجلسِهِ اَحَدًا فرماتے دورانِ کلاس استاد کے سامنے آپس میں بات نہ کرو دورانِ کلاس یہ بھی شگرد کے اوپر ضروری ہے کہ یہ استاد کا حق ہے زہری بات ہے جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اور یہ آپس میں بات کرتے ہیں زہن ادھر ادھر جوتا ہے بلکل زہن ایسا کھپ جاتا ہے کہ کوئی خاص چیزیں پڑھا نہیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھا سکا اور نہ ہی شگرد اسے وہ لے سکتا ہے اور کتنا بدبخت شگرد ہے وہ کہ جب استاد سمجھا رہا ہے اور وہ اپنی باتیں دوسرے کے کان میں کر رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں بدبختی کی انتہا ہو جاتی ہے کیونکہ زہری بات ہے شیطان ہر وقت سر پہ بیٹھا ہے اور طالب علم کو تو وہ جناب علی طرح طرح کے چونے لگا رہا ہوتا ہے کسی ذریعے سے ادھر ادھر ہو تو استاد کے سامنے آپس میں بات نہ کرنا یہ طالب علم پر فرض ہے جب استاد سمجھا رہا ہے بات سمجھے بس یہ دوسرا حق ہے طالب علم کے اوپر اور تیسرا حق آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا اگر استاد کی برئی کر رہا ہو کوئی شخص ہے کوئی شخص بھی اگر استاد کی برئی کر رہا ہے تو اپنے استاد کا دفاع کرنا یہ بھی طالب علم پر ضروری ہے طالب علم پر یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص اس کے استاد کی برئی بیان کر رہا ہے اور یہ اپنے استاد کا دفاع کرے ضروری ہے طالب علم کے اوپر اور چوتھا حق یہ ہے کہ فرمایا فرمایا کہ اپنے استاد کے عیب چھپاؤ اور اپنے استاد کے اوصاف ظاہر کرو یعنی بیان کرو ایب چھپا ہے جائیں جو خوبصورت اور سون نہیں آتے ہیں اپنے استاد کی وہ بیان کی جائیں بات نہیں سمجھے اور پانچوہ حق طالب علم پر یہ ہے کہ استاد کا احترام کرو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے فاسق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فاسق ایک ہوتا ہے فاسق مولن فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے اپنی ہاتھ تک وہ رہتا ہے اس کو اپنے دل میں شیشہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے بھئی غلط کام کیا ہے اور ایک ہوتا ہے فاسق مولن جو ہر وقت لوگوں کے سامنے ہی جناب یعنی وہ گناہ کرتا ہوتا ہے جس طرح کے داڑی منڈے شخص ہمام میں جا کر ہر کسی کے سامنے داڑی منڈوا رہا ہوتے وہ شرم بھی محسوس نہیں کرتے یا آج کر کے سکونی طب کا جو بڑا بیٹھا یا چھوٹا بیٹھا انہوں نے فلمہ دیکھتے رہنا ہے یا ہر قسم کی بےہیئی کرتے رہنا ہے یا پینٹ شیلڈ ہر ٹیم کس کر رکھنی ہے کہ چاہے وہ بڑا آجائے وہ عزت والا آجائے ان کے سامنے ترکڑی وٹے دکھا کر رکھنے ہیں یہ فاسق فاجر لوگ ہیں فاسق مولن کہ جو الانیہ طور پر گناہ کرتا ہو یہاں کہا جا رہا ہے کہ استاد احترام کر استاد کا جے جے وہ فاسق کیوں نہ ہو یہاں سے مراد وہ فاسق ہے فاسق مولن ہے اگر استاد فاسق مولن ہے پھر اس کا احترام نہ کرو کیونکہ فاسق ہے احترام نبی کی شریعت منہ کر دیا احترام کرنا بات نہیں سمجھے جو فاسق مولن ہے اس کا احترام نبی کی شریعت میں منہ ہے ہاں فاسق ہے بظاہران آپ کے سامنے تو جناب علی بلکل وہ حاجی قاضی نظر آتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا گناہ کرتا ہے گناہ تو وہ کرتے لیکن اس کے دل میں شیشہ ہے یہ فاسق ہے اس سے اس ساتھ کا احترام انہوں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ فاسقی کون بنا ہو اگر فاسق مولن ہے تو فاسق مولن کا احترام کہاں بھائی احترام اس کا ضروری نہیں آئے بات نہیں سمجھے یہ پانچمہ حق تھا شگرد کے اوپر اور چھٹا حق کیا ہے فرمایا کہ استاد کی موجودگی میں اگر کوئی شخص سوال کرے تو استاد محترم سے بات کرنے سے پہلے پہلے نہیں بولنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے کہ استاد کس وقت جواب دے گا استاد کا بار بار ایک لفظ کو پڑھانا یا کسی طریقے سے اس چیز کو دورانا یہ طالب علم کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوتی ہے بات نہیں سمجھے ایک چیز بار 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 ذہن سے گزرتی جائے بار بار اس کا بیان سنتے جائے بار بار اس کی تشریح ہوتی جائے وہ ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے ایک تو رب تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ بار بار ایک چیز کا دورانا جس طرح فابی ای آلائی ربکماتو قذبان سورة الرامان میں کتنی مردبہ ہے ہر ہر اکثر ہر ہر آیت کے بعد یہ آیت کریمہ آئی ہے تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جٹھلا ہوگے تاکہ یہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے پکا مومن ہو جائے بات نہیں سمجھے تو بار بار ایک بات جب دورائی جائے اس کو سنا جائے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور جب وہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر جناب علی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ظاہر ہو جاتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے